امام احمد رضا خان کی ولادت ہند کے مشہور شہر پریلی شریف کے محلہ جسولی میں دس شووال مکرم پارہ سو بہتر سنہ ہجری پروز ہفتہ با وقت زہر با مطابق چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کو ہوئی آپ کا اصلی نام محمد تھا بٹ آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے کم سنی کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا تھا چھے سال کی عمر میں آپ اپنے زمانے کے لیجنڈری ذہین و فتین علماء و فضلہ کے سامنے ملاد مصطفیٰ پر آپ نے ایسی تقریر کی جو آج کا پروفیسر اور محقق بھی نہیں کر سکتا آٹھ سال کی عمر میں ہی آپ نے عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النحف کی شرح لکھ کر علماء کو حیرت میں ڈال دیا جس کو علماء نے خوب سراہا امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں اس دور میں رائج علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتوہ تحریر فرمایا فتوہ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتا یعنی شرائی سوالات کے جوابات دینے کا کام آپ کے سپرت کر دیا اور آپ ساری زندگی فتاوہ تحریر فرماتے رہے ابو حامد سید محمد کا چھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جوابات دینے کے لیے فقی مسائل کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے وہ آلہ حضرت کی خدمت میں عرض کرتے اور ریفرنس طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے فلاں کتاب کی فلاں جلد فلاں کے فلاں صفحے پر فلاں لائن میں ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ موجود ہے which is simply mind flowing اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدادات قوت حافظہ سے چودہ سو سال کی کتابیں یاد تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں یوں تو آپ نے ہزاروں شرعی مسائل کے جوابات لکھے لیکن افسوس کہ سب جمع نہ کیا جا سکا جو جمع کر لیے گئے تھے ان کا نام الاطای النبویہ فی الفتاوہ الردویہ رکھا گیا فتاوہ الردویہ جدید کی تیز جلدے ہیں جن کے کل صفحات اکیس ہزار چھ سو چھپن کل سوالات و جوابات چھ ہزار آٹھ سو سنتالیس اور کل رسائل دو سو چھے ہیں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فضیلت رکھتا ہے آپ کے ترجمہ قرآن کا نام کنزل ایمان ہے پچیس سفر المزفر تیرہ سو چالیس سنی ہجری بمطابق انیس سو اکیس سنی عشوی کو جمعہ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق دو بچ کر ارتیس منٹ پر این ازان کے وقت ادھر معزن نے حیال الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے دائی اجل کو لبائک کہا آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پنانوار پریلی شریف میں برکتیں لٹا رہا ہے اس سال علیہ کا مزار پر بیشت کی علیہ کا مزار پر لٹا رہ job چينی دائی و Theory